ہماری چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر چاند ملٹی میڈیا سبسکرائب کریں محترم شائر اسلام جناب شہباد رضا نوری کلکتوی واقعی مجھے احساس ہو گیا کہ اچھی شائری اس علاقے میں جب پڑھی جائے تو سننے والوں کا دل کا دروازہ کھل جاتا ہے تو گھبرائیے گا مت ٹینشن بھی نہیں لیے گا کہ جب دل کا دروازہ اگر آپ کا کھل جائے گا نبی کے لیے تو مجھے یقین ہے مرنے کے بعد آپ کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھل جائے گا جس لیے یہاں بیٹھنا معمولی بات نہیں ہے یہاں وہی بیٹھتا ہے جسے مصطفیٰ بیٹھاتے ہیں جسے مصطفیٰ سے پیار ہوتا ہے اور آپ کا بیٹھنا یہاں مسکراتے ہوئے نبی کی نات سننا یہ یقینا نبی کی محبت کے دلیل ہے ایک شاعر کہتے ہیں کہ جو غلام رسول ہوتا ہے وہ بڑے باوصول ہوتا ہے ان کے محفل میں بیٹھنے والا باغ جنت کا پھول ہوتا ہے الحمدللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں بس ایسے بیٹھے رہیے میں صرف دو منٹ کے تعریف کرانے کے لیے مائک پر حاضر ہو گیا ہوں چونکہ جب میں گھڑی کا کانٹا دیکھ رہا ہوں تو میں پریشان ہو جا رہا ہوں لیکن گھبرائی امت جتنے اچھے اچھے شوراں کو اتنے بڑے بڑے شوراں کو شریف کمیٹی کے لوگوں نے بلا دیا ہے وہی دو عظیم خطبہ کو بلایا ہے یقین جانئے نامور مشہور معروف اور بڑے بڑے اسٹیجوں پر بڑے بڑے مجمع میں مقبول خطیب کو جو خطابت کے لہر کا ایک سمندر کا دریہ گوتا زن ہو جائے عشق رسول کا تلاتوں پر پہ ہو جائے وہ خطبات تشریف لائے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں خطیب الملک حضرت اللہمہ حضرت 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 مبارک حسین مبارک جن کی شائری شائرانہ کھنک کو اس وقت پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے تشریف لگتے ہیں اور آپ کے علاقے کے جان و شان جھار کھنڈ کی ایک پہچان پورے ہندوستان میں نبی کے ناتیا شائری کے عشق کا سوغات کا لے کر بھڑا مڑ کرنے والا ایک شائر حضرت فیضان رضا بنارسی سمہ پلامی بھی بیٹھتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی کلام ہوگا آپ عدب کے ساتھ بیٹھیں اور پھر آپ کے علاقے میں مذہب و مسلک مسلک کی بے پناہ خدمات انجام دینے والے ایک عظیم شائر شائر اسلام استاد شورا حضرت کاری راہت حسین صاحب قبلہ بھی انشاءاللہ کسی موقع سے ان کو بھی کلام پڑھنا ہے اور آپ کو سننا ہے جلسہ وہ ٹھیک پوزیشن پر چل رہا ہے اس وقت میں صرف حضرت مبارک حسین مبارک بات مدینہ شریف کے چلی ہے میں نے بھی پاسپورٹ بنوا لیا ہے آپ بھی بنوا لیجی ہاں جی مبارک حسین صاحب گئے مدینہ شریف سے لوٹ آئے لیکن مدینہ شریف کیا تھا ان سے پوچھئے گا تم کہیں کہ مبارک حسین جانے کے لیے سوچ رہے ہو تو سنبھل کے جانا بادشاہ عالم ہے رکھ سنبھل مدینہ میں سانس باوضو ہو کر دھیرے چل مدینہ میں آپ لوگ ایک دم جب شیر ہناؤنسر پڑھا کہاں یہ دیکھئے جب ایک دو آدم اٹھنے لگیا تو مجھے بڑا ٹینشن ہوتا ہے لگتا ہے میری حکومت چینج ہو رہی ہے آپ بھی بیٹھے رہیے شاعری سننا کمال نے ابھی فیضان بھائی میرے کان میں بول رہے تھے کہ حلہ بول سامینس آج ملاقات ہے یہ ایک دو گھنٹے کا مہمان نہیں نا آپ لوگ رات بارشی بولیے گا نا اتنا بھی مد بولیے کہ تین وجہ سے پہلے تھر جائیے گا آپ لوگ لیکن ادم کام بھر بولنا ہے زیادہ اٹھنا بھی نہیں ہے ورنہ ابھی سیتہ مڑی کے علاقے میں جلسے میں ایسی لوگ طلب رہے تھے ایک آدمی کا ٹانگ ٹوٹ گیا تھا بہت مار ہوتا تھا صاحب اور ہم یہ علاقے میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے قائدے سے سنیے یہ مصطفیٰ کی مجلس ہے نات کیا ہے جو مفقیر پیروی خیر البشر ہوتا نہیں دیدور لگتا ہے لیکن دیدور ہوتا نہیں نات کے اشار جن کے قلب میں ہوں بے اثر ایسے لوگوں کے دعاوں میں اثر ہوتا نہیں مصطفیٰ کی نات سن رہے ہیں آپ سنتے رہیے مگر دل کا دروازہ کھول کر مدینہ شریف جانے کو تیار رہیے بات مدینہ شریف کی چلی جائے میں نے بھی پاسپورٹ بنوالی جائے آپ بھی بنوالی جائے ایک شاعر بڑے عدب کے ساتھ کہتے ہیں میرے بزرگوں کا سپورٹ کام آئے چشتیا رزویا رموٹ کام آئے مدینہ جانے کے خاطر بنا کے رکھا ہوں دعا کرو کہ میرا پاسپورٹ کام آئے مدینہ جانے کے خاطر بنا کے رکھا ہوں دعا کرو کہ میرا پاسپورٹ کام آئے آپ کہیں گے جمال اختر ہم غریب ہیں مدینہ جائے تو کیسے جائے آئیے ایک دعا کرلیں حاجیوں کے حسین کافلے نکلنے لگے میرے دل میں کمنہ اب مچلنے لگے بن جائے سب غریب ظاہرِ طیبہ دعا کرو کہ یہاں سے ٹرین چلنے لگے ارے ذرا سبحان اللہ تو بول دیجئے پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر لہر آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ حضرات اس وقت آئیے چونکہ ناتیا شائری کا جام پی لیا تین شورا کو بچا کے رکھا ہوں چونکہ تقریر کے بعد نات خانی نات خانی کے بعد تقریر یہی جلسے کی کامیابی کی علامت ہے اس وقت میں چاہتا ہوں خطیب الملک سناجت الحند حضرت علامہ علحاج آسیف اقبال صاحب کی بلا کی بارگاہ میں رات کے دس بجے یا رات کے ساڑھے تین بجے اس شخص کو اناؤنسر جب بھی استعمال کرتا ہے مجمع میں پھٹ ہو جاتے ہیں جلسہ ہٹ ہو جاتا ہے اور واقعی آپ نے جو شریف کمیٹی نے ایسے ایسے علماء خطبہ کو بلایا ہے ایک حضرت تشریف رکھتے ہیں دوسرے حضرت حجرے میں ارام فرما رہے ہیں موتر زشان خطیب آزم ہندوستان چطر ویدی جمحان حضرت علامہ علاہ الدین صاحب کی بلا چطر ویدی دھنبات جھارکن ان کا بھی خطاب سنیے گا تو لگے گا کہ واقعی آج پورا ہندوستان کے دھڑکن سرزمین چندرپورا میں آ گیا ہے آئیے استقبال کر لیجے ہاتھ اٹھا کر حضرت کا استقبال کر لیں پہلے سب لوگ اٹھائیے جہاشنی جہاں بازی اور شگفتگی ماحول میں حضرت کا استقبال ہونا چاہیے ایک بھائی کا ہاتھ نیچے ہے وہ لوگ بھی اٹھا لیں مصطفیٰ کے نام پر اپنے عالم کا استقبال کرنے میں آپ کے لیے بھلائی ہے سعادت مندی کی دلیر ہے علماء کلام بھی نارے کا جواب دے دیں اور استقبال کر لیں میرے بڑے بھائی مبارک حسین کے ساتھ حضرت مولانا اکبر علی صاحب آئے ہیں صبح سے خدمت کر رہے ہیں اب یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے خدمت کر دیجئے نارے تکبیر زنا زور سے بولے زور سے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت غلماءِ اہلِ سنت نارے تکبیر نارے رسالت بس ان دو مصروں کے ساتھ حضرت کو آواز دیں چھٹ جائے گا اندھیرہ ہو جائے گا روشن اس صاحبِ کردار کو وانے تو دیجئے منکر نکیر آپ کو مل جائے گا جواب پہلے میرے سرکار کو وانے تو دیجئے